یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے عذابات بھی نازل کیے ہیں وہ کون سے عذابات ہیں اور کن کن شکلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذابات کو نازل کیا ہے یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی لیکن آئیے سب سے پہلے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر نبے آپ کی سامنے تلاوت کروں اللہ تعالی نے فرمایا فَبَاعُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِينٌ ایک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے دوہرہ عذاب ان کے اوپر نازل کیا کیوں کہ وہ اسی قابل تھے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے یہ باتیں مسلسل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں علم و عمل کے عنوان پر پہلی چیز یہ بتلائی گئی کہ وہ غضب کا شکار ہوئے دوسری چیز یہ بتلائی گئی کہ وہ لعنت کا شکار ہوئے اب تیسری چیز بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذابات بھی نازل کیے وہ کون سے عذابات ہیں؟ آئیے قرآن کریم کے آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں سورہ آراب سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر 133 میں اللہ تعالی نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّ لَوَالضَّفَادِعْ وَالدَّمْ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ ہم نے ان پر طوفان کو بھیج دیا یہ پہلا عذاب ہے طوفان طوفان سے کیا ہوتا ہے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے خوب ہوائیں چلتی ہیں اور آسمان سے بجلیاں برستی ہیں آسمان سے اولے گرتے ہیں یہودیوں نے چونکہ اللہ تعالی کے دیئے ہوئے علم پر عمل نہیں کیا تو پہلے عذاب کا شکار ہوئے اور اللہ تعالی نے ان پر طوفان کو بھیج دیا اور یہ اللہ تعالی کی سنت رہی ہے اللہ تعالی کا طریقہ کار رہا ہے کہ جو قومیں اللہ تعالی کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں اللہ تعالی کے علم کو چھپاتے ہیں عمل کرنے سے کتراتے ہیں ان پر طوفان کبھی بھی کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے بار کی شکل میں آ سکتا ہے سیلاب کی شکل میں آ سکتا ہے بجلی کی شکل میں آ سکتا ہے ہوا کی شکل میں آ سکتا ہے پرف اور اولوں کی شکل میں آ سکتا ہے اللہ تعالی اس چیز پر قادر ہے اور یہودیوں نے چونکہ اللہ کی نہیں مانی اللہ تعالی نے طوفان جیسے عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر دیا یہ ہے پہلا عذاب دوسرا عذاب اللہ تعالی نے ان پر بھیجا اور وہ عذاب ہے والجراد ٹڈیوں کا عذاب ٹڈی جو ہے ایک پرندہ ہے اور جب یہ پرندے کسی کھیت پر بیٹ جاتے ہیں پوری فصل کو پوری طرح کھا کر خالی کر دیتے ہیں صرف بالیاں رہ جاتی ہیں تانے پورے کے پورے کھا لیتے ہیں یہ یہودی اللہ تعالی کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام جو ان کے پاس اللہ کا کلام لے کر اللہ کی تعلیمات لے کر آئے تھے جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا بھی انکار کیا تو اللہ تعالی نے ٹڈیوں کا عذاب ان کے اوپر بھیجا فصل تیار ہو جاتی کاٹنے کے لئے تیار ہے جب وہ جانے لگتے اللہ تعالی اس سے پہلے ہی ٹڈیوں کو بھیج دیتا وہ سارا کا سارا آناچ کھا لیتے جب عذاب ان کے اوپر آتا یکے بعد دیگرے آتا تو وہ لوگ کیا کرتے جب عذاب آنے والا ہوتا ہے یا عذاب آ چکا ہوتا ہے یا عذاب شروع ہو چکا ہوتا ہے تو فوراں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور جا کر کہنے لگتے آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں نبی ہیں ہم آپ کی بات بانیں گے اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے عذاب دور ہو جاتا لیکن جیسے ہی عذاب دور ہو جاتا تو پھر وہی نافرمانی کرنے لگتے وہی رفتار بیڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے یہ دوسرا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجا تیسرا عذاب ہے والقمل قمل کے دو معنی کیے گئے ہیں اہل علم نے دو معنی کیے ہیں ایک ہے قمل کے معنی جون جو سر میں ہوتی ہے اور دوسرے قمل کے معنی ہے گھن کا کیڑا جب وہ اناج میں پیدا ہوتا ہے پاہر سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اناج ہے لیکن اندر سے وہ ساری چیزیں کھا کر کے اناج کو کھوکلا کر دیتا ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے قمل کا عذاب یعنی جون کا یا گھن کے کیڑے کا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اس طریقے سے جب وہ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے جہاں کہیں بھی جاتے ہر جگہ ان کو جو ہی جو نظر آتی ان کے سروں میں جو ان کے کپڑوں میں جو ان کے بستروں میں جو ان کے کھانے پینے میں ہر جگہ ان کو جو نظر آتی ذرا آپ اندازہ لگائیے یہ کیسا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا اور ان چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو آزمایا اور اس طریقے سے عذابات کے اندر ان کو مبتلا کیا اور چوتہ عذاب ہے وَالضَّفَادِع مینڈک کا عذاب ہر جگہ ان کو مینڈک نظر آتے کھانے پینے کے لیے جاتے تو مینڈک نظر آتے بستر میں سونے کے لیے جاتے تو مینڈک نظر آتے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے چوتہ عذاب ان کے اوپر بھیجا اور پانچمہ عذاب ہے وَالضَّم خون کا عذاب خون کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجا باہ مفسرین نے جس میں ابن کسیر رحمت اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں خون کے عذاب سے مرادی ہے کہ جب وہ لوگ پانی پینے لگتے تو ان کو خون ہی خون نظر آتا بھوکے اور پیاسے رہتے اور یہ پانچ عذابات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیتِ کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے پہلا عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا وہ ہے توفان دوسرا عذاب ہے جراد یعنی ٹڈڈی اور تیسرا عذاب ہے جون چوتہ عذاب ہے مینڈک اور پانچمہ عذاب ہے دم محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو عذاب نازل کیا ہے اور یہ جو سات عذابات ہیں ان یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیے ہیں ان سات عذابات کی ایک وجہ تھی وہ میں آپ کے سامنے دو عذابات پیش کرنے سے پہلے یہاں اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں یہودی ایک نافرمان قوم گزری ہے اور قرآن کریم میں اس کو بنی اسرائیل بھی کہا گیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا شروع کیا اور اس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا وہ لوگ کیا کرتے ہیلا بہانہ کر لیتے اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ نظام تھا قدرتی نظام ہفتے کے دن ہی مچھلیاں ندین آلوں میں تالاب میں آتی اور بقیہ دنوں میں نظر نہیں آتی تو یہ لوگ کیا کرتے گڑا بنا لیتے مچھلیاں کو جمع کر لیتے اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ کر کے کھانے لگتے انہی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذابات کو نازل فرمایا اور سب سے اہم بات جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں تین طرح کے گروپ بن گئے ان میں کا ایک گروپ ایسا تھا جو مچھلیوں کو پکڑ کر کھاتا تھا دوسرا گروپ ایسا تھا کہ وہ لوگ پکڑتے تو نہیں تھے لیکن جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے ان کے ساتھ کھاتے اور پیتے تھے تیسرا گروپ تھا انہوں نے کہا کہ تم تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو ہفتے کے دن تم کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے تم مچھلیاں کیوں پکڑ رہے ہو وہ لوگ ان سے نکلتے ہیں کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں الگ جا کر رہنے لگتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا عذاب کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بندر اور سور بنا دیا جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَدَتَ وَالْخَنَازِيرُ ہم نے ان کو بندر اور سور بنا دیا وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو نہیں مانا سنیچر کی دن مچھلیاں پکڑنے سے ان کو منع کیا گیا لیکن انہوں نے مچھلیاں پکڑی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شکلوں کو بندر اور سور بنا دیا تھوڑی دیر کے لئے سوچیں اور غور کریں ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہوا اور عذاب کس طریقے سے جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے اندر تین گروپ ہو گئے ایک گروپ مچھلیوں کو پکڑتا تھا اور کھاتا بھی تھا دوسرا گروپ مچھلیوں کو پکڑتا نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ بیڑتا اڑتا اور ان کے ساتھ کھاتا پیتا تھا تیسرا گروپ الگ ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے جب عذاب کو نازل کیا ذرا غور کیجئے جب اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا بندر اور سور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بنا دیا جو لوگ ان سے بالکل کٹ گئے تھے الگ ہو گئے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا اور جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے جو ان کا ساتھ دیتے تھے ان دونوں گروپوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا بندر اور سور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا جو لوگ ان سے بالکل کٹ گئے تھے الگ ہو گئے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا اور جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے جو ان کا ساتھ دیتے تھے ان دونوں گروپوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا آج اگر ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن کہیں ہم غلط کام کرنے والوں کا ساتھ تو نہیں دے رہے اور یاد رکھئے غلط کام کرنا ہی ہی برا لیکن جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کا ساتھ دینا یہ بھی برا ہے اسی لئے آپ دیکھیں ان دو گروپوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ایک دن دیکھتے ہیں کہ گیٹ کا دروازہ نہیں کھلا ہے جو لوگ مومن تھے مسلمان تھے متقی پرہیزگار تھے وہ لوگ گیٹ کے اوپر چڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کسی کی شکل بندر کی ہو چکی ہے کسی کی سور کی ہو چکی ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عذاب ان کے اوپر نازل کیا اور یہ سات عذابات ہیں جو آپ کے سامنے قرآن کریم کے آیات کے ذریعے سے بیان کیے گئے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں